موسیقی موسیقی ملتیا ہے اپنے ڈاویوں کی بات پر پیغمبروں کی بات پر ہم تک پوچھایا ہے اس کا مقصد کیا ہے ہم تک پوچھا لے گا خدا کا بھی تو ایک مقصد ہے نا یہ کلام ہمیں دیا ہے کس لیے دیا ہے تا کہ ہمیں اس کلام کو کیا کریں پڑھیں سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں تو مرزیزوں جو اس میں ہمیں احکامات ملتے ہیں شریعت ملتی ہے یا پھر ہمیں کبانین ملتے ہوں وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں پائی جاتے کیوں نہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں کیوں ہم اس کبانین کو دورتے ہیں کیوں ہم اس کے حماس کوieren گھونتے رہتے ہیں کیوں ہم اس کے لہواغات کو تو کر اسے کلاس کرتے ہیں اور پھر گناہ آرانت هذہی لے کر ہم اس کے حصول میں آ کر پہ کریں کہ میں نے گناہ کیا ہے میں نے بڑھی کیا ہے میں نے چولی کیا ہے یا میری بطر میں یہ بیماری ہے یہ پریشانی ہے یہ نراضی ہے جا تو پھولا ہے مجھے کسی اور بلانے گھیل ریا ہے اپنی سی خندروں میں جھگڑا آنا ہوں تم حیثی سو وہ کیوں نہیں ہمارے سنگا کیوں اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمارا جوتل وہ نہیں ہے ہم میں وہ سچیاں نہیں ہیں ہم میں وہ محبت نہیں ہے ہم میں وہ قوت نہیں ہے اور ہم اس طرح سے اسے قبول نہیں کرتے جس طرح سے وہ ہمیں قبول کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ ہم نے غور کیا کہ اس نے کیا برمایا لکھا ہے کہ اقلاق مقدس میں کہ تم ہی اکیلہ خداوند ہے کیا ہمارا ایمان ہے ہم تو کئی خداوں کو مانتے کئی لوگوں کے پاتھ جاتے کتنے لوگوں کے پاتھ جاتے کتنے اپنے جو ترکاستے ہیں اردجائیں ہیں ان کے ساندھے رکھتے ہیں وہ سے لوگ ہیں جو چاتوگروں کے پاتھ جاتے ہیں وہ سے لوگ ہیں جو طویزات کرواتے ہیں وہ سے لوگ ہیں جو اس طرح کے اور مختلف کار کرتے ہیں کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ وہاں تو ہی کی علم خدا ہے وہاں تو ہی خداوندوں کا خدا ہے تو نے ہی آسمان کو خلق کیا تو نے ہی زمین کو خلق کیا اور تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تو بھی مہد بڑا ہے جس کی عبادت کیچا ہے جس کے حضور میں جھکا جائے جس کے حضور میں آتا گناہوں کا اقرار کیا جائے اور جس کے مانگا جائے اگر جی میرے جس کے حضور ہمارا ایسا ایمان ہوگا تو فیٹ کو کیا فرمائے گا ہمارے لیے وہ کہتا ہے اگر ہم ایو کی کتاب اس کا چھتیسوہ بات پڑھتے ہیں اس کی پانچ ویائر میں لکھا ہے کہ دے خدا قادر ہے اور کسی کو حقیب نہیں جانتا خدا کیا ہے قادر ہے وہ کسی کو حقیب نہیں جانتا سو اس لیے جو کوئی اس کے پاس آتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے جو دعا کرتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے جو اس کے حضور دیا کر مانتا ہے وہ یقینا اسے حقیب کیا تکو اسے نہ کرے گا کہ میں بھی میانی ترینی کروں خداوت کسی کو نہ کرتا ہے اگر انسان انسان کو رہا نہیں کرتا تو خدا کسی کو نہ کرے گا کہ میں تجھے نہیں دوں گا بھئی کیونکہ میں سامنے آیا ہے لیکن تجھے گناہ کیا ہے ایک بات ہے وہ کیا کہے گا کہ اپنے گناہ کا کیا کر اقرار کر اور توبہ کر اور جب توبہ کرنے گا تو وہ پھر تجھے حقیب نہیں بلکہ کیا کہے گا کہ اے میرے بات کے بار دنیدو میرے بات میں جو کیا کروں گا آرام دوں گا سو آج ہم نے ایک اور کرنا ہے کہ نئے سارے نہ صرف ہم نے اپنے صحیح و تاندرستی کے لیے دعا کرنی ہے نہ صرف ہم نے اپنے عزید و قارب کے لیے دعا کرنی ہے نہ صرف ہم نے اپنے عزید و قارب کو کیار ہونے کیلئے کہنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اپنے آس کو کیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ذہن کو صاف کرنا ہے اپنے دھل کو روا کرنا ہے اپنے بدل کو روا کرنا ہے اور وہ بدل کیسے بات ہوگا جب ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ تم ہی اکیلا خدا ہے تیرے سواب بیو دوسرا نہیں ہے وہاں تم ہی اکیلا خدا ہے اور وہاں تم ہی سب کی ارتجاب مناجانتوں کو سننے قبول کرنے اور ان کا چھوار دینے والا ہے اور تم کسی بھی انسان کو وحیب نہیں جانتا کیونکہ جب تیرے حضور میں آ کر چھوٹا جاتا ہے تجھے سجدہ کیا جاتا ہے اقرار کیا جاتا ہے توبہ کی جاتی ہے تجھے کینن تُو ہمیں قبول فرماتا ہے اور تجھے یہ فرمان ہے کہ ایتاکے باندھو لوگوں سے دلوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں زدگی کا آرام دوں گا اگر جی ہم نے زدگی کا آرام لینا ہے اگر جی ہم نے بیماریوں سے شپاہ لینی ہے اگر جی ہم نے نرازتیوں سے بچنا ہے اگر جی ہم نے چادرٹوروں سے نکلنا ہے اگر جی ہم نے اپنی سکھندنوں کو دھوڑنا ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے اقرار کرنے کی کس چیز کی ضرورت ہے اس کے حضور میں چھکنے کی کس چیز کی ضرورت ہے اسے اپنا خدا قبول کرنے کی اور کس چیز کی ضرورت ہے اپنے لیے دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرنے گی تاکہ خدا سب لوگوں کو کیا کرے ان کی گناہوں سے آساد کرے پریشانیوں سے آساد کرے نراستیوں سے آساد کرے جانتے جنوں سے آساد کرے اور لو خدا پر دعا کرے اور خدا کے بارے میں کہہ سکیں کہ وہاں تو ہی ہے خدا ہے وہاں تو ہی وہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا اور تو ہی وہ خدا ہے جس نے اپنا ایک روزہ بیٹا میں بخش دیا تاکہ ترے بیٹے یسو پر ایمان لاکھا ہم حد لاکے گناہ سے بدی سے نراستی سے چاہتوڑنوں سے اور بدینا کے تسیروں سے درجات اور شیفہ پا سکے آمین تو انعزیز ہو اسی طرح آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضور پر چھوکیں کیونکہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور میرا تجربہ ہے اس سے بیشتر میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ خدا پر توقع کرتے ہیں خدا پر بھوسہ رکھتے ہیں یا اپنے راہیں خدا پر جھوک دیتے ہیں تو خدا دالہ ان کو شفاوی دیتا ہے دچانت بھی دیتا ہے ان کی انتجاہوں کو بھی سنتا ہے ان کی ضروریات کو بورا کرتا ہے تو ملے زیزو آج ہمیں اقرار کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے اور خدا ان کے حضور میں چھوکنا ہے تاکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ اپنا پرتباؤ کرے اور ہمیں اپنے برگزیتہ لوگوں میں شامل کریں بلکل اسی طرح جسلا اس نے اقلاحام کو اپنے برگزیتہ مقدس لوگوں میں شامل کیا اور اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جس جگہ میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں لے جانا چاہتا ہوں لے جانا چاہتا ہوں وہ چھوکا ہم ہم ہمیشہ کے لیے تجھے دے دنوں کا سو ملے زیزو آج ہم نے ہمیشہ کی ضدگی کے لیے اور ہمیشہ کی نجات کے لیے شفاہ کے لیے خدا کی حضور میں جبنا ہے اقرار کرنا ہے اور پچھنے سالوں میں جو ہم نے کنا کیا ہے اسے یاد کرنا ہے تاکہ خدا منتالہ ہمارے قرآن سے ہمیں نجات بکشے شفاہ دے اور ہمیں اپنے برگزیتہ مقدس اور پاک لوگوں میں شامل کرے تاکہ ہم اس کے مقدس لوگوں میں شامل ہو کر نئے سال میں نئے دنوں میں اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے والے بانچہ ہیں اور اسے قبول کر کے اس کے مطابق اس کے قلام کے مطابق اپنے آپ کو بنانے والے بانچہ ہیں تو منعزیز ہو آئے ہم خدا منت سے دعا کریں کہ خدا منت ہم سبوں کو آج کے قلام کے مطابق اپنے زندگیوں کو بنانے کی اور خدا منتی یسول مسیح کو قبول کرنے کی خدا فادر مطلق پر ایمان رکھنے کی اور اسے اپنا خدا منت خدا قبول کرنے کی تحبیر پتہ فرمائے تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس کے سچے سپاہی بانکا اس کے پاس